الحمدللہ حب العالمین و سلام علیہ وسلم و سوریل کریم آج ہم نصاب و صرف کا چھتا سبق پڑھیں گے یہ جو سبق ہے یہ فیل کے بارے میں ہے تو فیل کی مختلف اعتبار سے مختلف اقسام کی جاتی ہیں یہ چھ اقسام اس کی تقسیمیں کی جاتی ہیں پہلے یہ ہے کہ حروف اصلیہ کے اعتبار سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں یعنی اصلی کتنے ہوں گے تین ہوں گے چار ہوں گے تو حروف اصلیہ کے اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں فیلے سلاسی فیلے ربائی فیلے سلاسی وہ فیل جس میں تین اصلی ہوں اور فیلے ربائی وہ فیل جس میں چار حروف اصلی ہوں ربائی مزید فی بھی اسی میں آ جائے گا اور سلاسی مزید فی وہ سلاسی میں آ جائے گا وہ ہوتا سلاسی ہے نا بھلے مجرد ہو یا مزید فی تو حروف اصلیہ کے ادبار سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں جی دو فیل سلاسی فیل ربائی ہم نے شش اقسام کے سبق میں پڑھا کہ خماسی جو ہوتا ہے اس سے فیل افعال نہیں آتے صرف اسماع ہوتے ہیں تو افعال یا سلاسی ہوتے ہیں یا ربائی ہوتے ہیں مجرد ہوں یا مزید فیل تو حروف اصلیہ کی تعداد کے ادبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں سلاسی جیسے ہم دوارہ با دیکھیں تین حرف ہیں اور ربائی جیسے زلزلہ چار حروف اصلی ہیں دوسری تقسیم کی جاتی ہے حرف علت کے ادبار سے حرف علت ہے یعنی اس ادبار سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں فیل کی بنتی ہیں چار قسمیں وہ جو امنی ہفت اقسام پڑی ہیں ان کو چہار اقسام بولیں گے تو یہ چار قسمیں بن جائیں گے صحیح محمود معتل مدعف یہ چار تو صحیح جس میں نہ حرف علت ہو نہ دو حروف ایک جنس کے ونہمزہ ہو ٹھیک ہے یہ جیسے داخلہ اور محمود جیسے جس میں حمزہ ہو چاہے فا قلمہ میں ہو یا عین میں یا لام کے میں تو امرا دیکھئے یہ فا قلمہ میں حمزہ ہے سالہ عین قلمہ میں حمزہ ہے اور قارہ لام قلمہ میں حمزہ ہے تو جس فیل کے فا عین یا لام قلمہ میں حمزہ ہو تو وہ محمود کہلائے گا یہ محمود الفا محمود العین محمود اللام موتل موتل اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر جس فیل میں کوئی حرف علت ہو تو جس فیل میں ایک حرف علت ہوگا تو موتر بی ایک حرف ہے جیسے وعدہ فا کلمہ میں ہے عوضہ عین کلمہ میں ہے دعوہ لام کلمہ میں ہے اور اگر دو ہے تو وہ لفیف کہلائے گا لفیف میں بھی حرف علت ہی ہوتا ہے دو ہوتا ہے تو وقا پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں دو حرف علت ہیں تو جس فیل کے اندر ایک حرف علت ہو یا دو حرف علت ہو اسے موتر کہیں گے اور جس فیل کے اندر دو حرف ایک جنس کے ہوں ٹھیک ہے وہ مداف کہلائے گا جیسے مادادہ تو یہ ملا کر مدہ پڑھا جاتا ہے دونوں دلوں کو ادغام کر کے مدہ پڑھا جاتا ہے اور دم دمہ یہ مدافع ربائی ہے ٹھیک ہے تو یہ مدافع ذلاسی ہے یہ مدافع ربائی ہے تو یہ تقریباً آپ ہفتہ اقسام میں یہ چیزیں پڑھائے ہیں اب آتے ہیں زمانہ کے اعتبار سے ٹھیک ہے زمانہ کے اعتبار سے زمانے آپ کو پتہ ہے تین ہی ہیں چار زمانے تو آئی نہیں ایک زمانہ ماضی جو گزرا ہوا ایک موجودہ زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ تو زمانہ کے اعتبار سے فیل کی کتنے قسمیں ہیں زمانہ کے اعتبار سے فیل کی تین قسمیں ہیں فیل ماضی گزرے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالہ کریں یہ کام گزرے زمانے میں ہوا تھا وہ فیل ماضی ہوتا ہے جیسے دورہ بار اس نے مارا یعنی کہ گزرے زمانے میں اس کا مارنا ہوا تھا ایک فیل مزارع ہوتا ہے جس میں حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں یادریبو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک بار تو فیل مزارع اس فیل کو کہتے ہیں جس کے موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے وہ فیل مزارع ہوتا ہے جیسے یادریبو وہ مارتا ہے یا مارے گا فیل امر اور تیسری قسم ہے اس تقسیم میں زمانہ کے دوبار سے امر کی تعریف ہوگی وہ فعل کہ مستقبل میں مخاطب سے کسی کام کو طلب کیا جائے مخاطب سے کسی کام کو طلب کیا جائے مخاطب یعنی جو آپ کے سامنے کھڑا ہے جو حاضر ہے جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں وہ کئی کام کرے تو وہ فعل امر ہے جیسے اے دریب تو مار یعنی تھوڑی دیر بعد یا کل یا پرسوں بارال اس کو تو مار اے دریب تو مار تو فعل جو مزارع ہوتا ہے اس میں حال و استقبال دونوں ہوتا ہے لیکن جو فعل امر ہوتا ہے اس میں صرف استقبال ہوتا ہے تو یہ بھی ہو گیا اب یہ فائل کی طرف نسبت کے اعتبار سے یہ میں آپ کو یہاں لکھ کے سمجھا دیتا ہوں دورابا زائی دن بکرن دوری با بکرن دیکھیں اگر تو جو فعل ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے فائل ٹھیک ہے فعل مصند ہوتا ہے اور فعل مصند علیہ ہوتا ہے مصند علیہ کا مطلب جس کی طرف نسبت کی جائے ٹھیک ہے تو فعل مصند علیہ ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کی جاری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور فعل مصند ہوتا ہے کہ فعل کی نسبت کی جاری ہوتی ہے بس ان یہ دارابہ یہ کیا ہے مسند ٹھیک ہے زیدن کیا ہے مسند علیہ فیل ہمیشہ مسند ہوگا فیل مسند علیہ ہوئی نہیں سکتا اسم کبھی مسند ہوتا ہے کبھی مسند علیہ برحل یہاں پر یہ مسند علیہ اچھا زید نے مارا تو جو مارنا ہے ٹھیک ہے مارنا اس کی نسبت کس کی طرف کی جاری ہے زید کی طرف تو زید کیا ہوا مسند علیہ مسند علیہ جس کی طرف نسبت کی جاری ہے اور کس شیع کی نسبت کی جاری ہے مسند جس کی نسبت کی جاری ہے جس شیع کی نسبت کی ہے تو مارنے کی نسبت کی جاری ہے ٹھیک ہے تو یہ فیل کی نسبت فائل کی طرف کی جاری ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ فیل معروف ہے ٹھیک ہے فائل کے طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں فیل معروف فیل مجھول ٹھیک ہے تو اگر فیل کی نسبت ہو فائل کی طرف جیسے یہاں پر ہے کہ مارنے کی نسبت ہو رہی ہے زیاد کی طرف ٹھیک ہے تو پھر یہ فیل معروف کہلائے گا ٹھیک ہے فیل معروف کی تعریف کیا ہے وہ فیل جس کی نسبت فائل کی طرف کی جائے تو یہ فیل ہے اس کی نسبت فائل کی طرف کی جارہے اور اگر فیل کی نسبت فائل نہیں بلکہ مفعول کی طرف کی جائے تو پھر وہ فیل مجہول ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ دوری با دیکھ لیں اس کی نسبت دیکھیں فائل کی طرف نہیں کی گئی بلکہ مفہول کی طرف کی گئی ہے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا یہ فیل مجہول کہلائے گا ٹھیک ہے کہ بکر کو مارا گیا تو بکر کو مارا گیا تو فیل کی نسبت مفہول کی طرف کی جاری ہے بکر کو مارا گیا ٹھیک ہے مارنے والا کون ہے فائل ہے ہی نہیں فیل مجہول کا فائل نہیں ہوتا نائب فائل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھا یہ بکر ہم نے اٹھا کے یہاں فائل کی جگہ پر رکھا ویسے مفہول منصوب ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ فائل کی جگہ آیا نا یہاں فائل تھا زہد تو اس واسطے فائل مرفوع ہوتا ہے تو لہٰذا یہ نائب فائل بن گیا یعنی فائل کی جگہ پر ہے تو پھر اس لئے اس کو بھی رفع دیا گیا تو فیل معروف اور مجھول کی نشانی ہے کہ فیل معروف جو ہوتا ہے اس کے شروع میں زمہ نہیں ہوتا جبکہ جو فیل مجھول ہے اس کے شروع میں زمہ ہوتا ہے یہ فیل مجھول ہے جو کردانے پڑھتے رہتے ہیں ان کو تو بہ آسانی پتہ چل جاتا ہے کہ فیل معروف کون سا ہے اور فیل مجھول کون سا ہے یہ ماضی میں ہو فیل مزارے میں علامت مزارے پر زمہ اور آئین کلمہ پر فتح ہوتا ہے مجھول میں اور معروف میں علامت مزارے پر فتح ہوتا ہے آئین کلمہ مقصور ہوتا ہے ٹھیک ہے مفتوب یہ ہو سکتا ہے تو فائل کی طرف نسبت کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے بکر مفعول تھا نا تو ہم نے یہ اس کی نسبت بکر کی طرف کر دی تو یہ فیل مجھول ہے اب آتے ہیں مفعول بہی کی ضرورت کے اعتبار سے دیکھیں مفعول جو فیل ہوتا ہے فیل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ فیل ہوتا ہے اس کو مفعول بہی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ایک وہ فیل ہوتا ہے کہ اس کو مفعول بہی کی ضرورت ہوتی ہے تو جس کو مفعول بہی کی ضرورت نہیں ہے اسے فیل لازم کہتے ہیں اور جس کو مفول بحی کی ضرورت ہے اسے مفعل متعددی کہتے ہیں جیسے یہاں پر لف دیتے ہیں دارابا زیدن بکرن زیدن بکر کو مارا اب یہ فعل ہے اس کو فائل کے ساتھ مفول کی بھی ضرورت تھی کیونکہ اگر خالی ہم کہتے ہیں دارابا زیدن بکرن تو سننے والا کہتا ہے نا بھی کس کو مارا تو دارابا زیدن عمران بکرن زیدن بکر کو مارا ٹھیک ہے یہ فعل ایسا ہے جس کو مفول کی ضرورت ہے اور ایک فعل وہ ہے جس کو مفول بحی کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے داخل زیدن زید داخل ہوا اور بھئی زید کمرے میں داخل ہوا ہے تو داخل ہوا ہے تو اب کسی نے کہا بھی زید داخل ہوا ہے تو اب وہ نہیں پوچھے گا کہاں داخل ہوا بھئی جہاں بیٹھے ہو وہیں پر آیا تو داخلہ زیدن زید داخل ہوا تو اس کو مفول کی ضرورت نہیں ہے اگر مفول لگانا پڑے گا تو پھر وہ حروف جر کے واسطے سے آئے گا بغیر واسطے کے نہیں آتا یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید کمرے میں داخل ہوا ہے کمرے میں تو دیکھا جار مجرور آرہا ہے کمرے میں فی غرفہ ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو کمرہ جو مفول ہے وہ داخلہ کا وہ حرف جر کے واسطے سے جبکہ جو فیل متعدی ہوتا ہے اس کا جو مفول ہوتا ہے بغیر حرف جر کے آتا ہے اور جو فیل لازم ہوتا ہے اس کا جو مفول ہوتا ہے وہ حرف جر کے واسطے سے آتا ہے ٹھیک ہے نا ایک یہ بھی پہچان ہے فیل لازم اور فیل متعدی اس کو پہچانا تھوڑا مشکل بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ طلباء عموماً وہ فیل لازم اور فیل متعدی کو پہچاننے میں فیل ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا کہ فیل لازم کون سا ہے فیل متعدی کون سا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیل لازم اور فیل متعدی کی پہچان کیسے کریں گے یہ بڑا ہی اہم سبق ہے تو فیل لازم اور فیل متعدی کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے پہچان نمبر ایک ایک تو یہی کہ فیل جو متعدی ہوتا ہے اس کا مفہول بغیر حرف جرق کے واسطے سے آتا ہے اور فیل لازم کا مفہول حرف جر کے واسطے سے آتا ہے ایک تو یہ پہچان ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پہچان تھوڑی مشکل ہے اب ایک اور پہچان آپ کوئی بھی فیل ماضی ہے اس کا ترجمہ کریں ٹھیک ہے مثلا دارابہ میں نے اس کا ترجمہ کیا اس نے مارا ٹھیک ہے اچھا داخلہ کا ترجمہ کیا وہ داخل ہوا ٹھیک ہے دیکھیں دو فیل ماضی ہے میں نے دونوں کا ترجمہ کیا تو جس کے ترجمے میں اس نے یہ چیز آئی ہے وہ فیل مطادی ہوتا ہے تو لہذا وہ کیا ہوتا ہے وہ فیل لازم ہوتا ہے تو اگر فیل ماضی کے مزارے نہیں سب کی مزارے میں وہ ہی آتا ہے فیل ماضی کے ترجمے میں اگر اس یہ آ رہا ہے تو وہ فیل مطادی ہے اور اگر وہ آ رہا ہے تو یہ فیل لازم ہے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے اس کو قیدہ کلیاں نہیں بنا لینا یہ عموما اور اکثر کی بات کر رہا ہوں ایک نشانی ہوگی دوسری نشانی دوسری نشانی ہے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فعلے لازم ہے یا فعلے متعدی اب کیا کریں اس کے ساتھ ہو زمیر منصور متحصیل لگا دیں ہو لگا دیں تو اب ترجمہ کریں ہو کا ترجمہ کیا تھا اس کو اب ترجمہ کر کے دیکھیں داربہ کا ترجمہ کیا تھا اس نے مارا ہم نے ساتھ میں ہو لگایا ٹھیک ہے یہ مفہول بنتا ہے تو ہم نے ہو لگایا تو یہ ضمیر منصور متحصیل ہے تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس نے اس کو مارا تو دیکھو ترجمہ درست ہو رہا ہے تو اس کا مطلب داربہ فعلے متعدی ہے لیکن اگر میں یہی ہو ضمیر داخلہ کے ساتھ لگاتا ہوں تو ترجمہ صحیح نہیں بنے گا داخلہ ہو وہ داخل ہوا اس کو تو دیکھو یہ ترجمہ صحیح نہیں بن رہا وہ اس کو داخل ہوا کیا مطلب ترجمہ درست نہیں ہو رہا تو خلاصہ ایک کلام یہ ہے اگر فعل کے ساتھ آپ ہو ضمیر ہو یا نی ضمیر کوئی بھی ضمیر لگائیں ٹھیک ہے ترجمہ درست بنے تو فعل متعدی ہے اگر ترجمہ درست نہ ہو تو فعل لازم ہے دو پہچانے ہو گئے اس کی ٹھیک ہے اچھا تین پہچانے ہو گئے ایک تو ماضی کے ترجمہ میں اس سے فعل متعدی ہے ماضی کے ترجمہ میں وہ آئے تو فعل لازم ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہے کہ مفعول بغیر حرف جر کے آئے تو متعدی ہے مفعول حرف جر کے ساتھ آئے تو فعل لازم ہے ٹھیک ہے تیسری یہ میں نے بتائی کہ فعل کے ساتھ ہو لگائیں ترجمہ درست بنے فعل متعدی ہے ترجمہ درست نہ بنے تو فعل لازم ہے ایک اور نشانے بھی سمجھ لیں کہ جس فعل کا مصدر فعولن کے وزن پر آئے نا فعولن ٹھیک ہے فعولن وہ فعل لازم ہوتا ہے ٹھیک ہے فعولن کے وزن پر ٹھیک ہے دخولن فعل لازم ہے اچھا اسی طرح خروجن دیکھیں یہ بھی فعولن کے تو جو جس کا مصدر وہ آپ صرفے صغیر پڑیں گے داخل آیا دخولو دخولا تو جس کا مصدر فعولن کے وزن پر آئے وہ فعل لازم ہوتا ہے اور جس کا مصدر فعولن کے وزن پر نہ آئے وہ فعلے نہیں وہ نہیں ہے بطر جس کا یہ تو کنفرم بات ہے کہ جس کا مصدر فعولن کے وزن پر آئے گا وہ فعلے لازم ہوگا ٹھیک ہے فعلے لازم کی ایک اور پہچان آپ نے سن لی اچھا تو یہ پہچان ہوگی کہ فعولن کے وزن پر آئے تو وہ فعلے لازم ہوگا اچھا اور بھی اس کی بہت ساری پہچان ہیں لیکن یاد رکھیں یہ قیدے کلیے نہیں ہیں یہ قیدے اکثر ہیں اکثر ایسا ہوگا کہ جو میں نے بتایا ہے اسی طرح ہوگا ٹھیک ہے جو نشانیاں پائی جائیں فعلے لازم ہیں اگر نشانیاں نہیں پائی جائیں مطلب جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائی دی اچھا یہ یاد رکھیں کہ فعل تین چار طرح کی ہوتے ہیں ہاں ایک اور نشانی بھی میرے ذہن میں آگئی کہ جس فعل کا باب کارومہ یکروم ہوگا وہ باب لازم ہو وہ فعل لازم ہوگا ٹھیک ہے باب کارومہ یکروم کے سارے کے سارے فعل لازم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی فعل باب کارومہ یکروم سے آئے گا جیسے باعود آیا باعود شاروف آیا شروف قاروب آیا خروب ٹھیک ہے اسی طرح جو فعل باب کارومہ سے آئیں گے وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں فعلے لازم ہوتے ہیں یاد رکھیں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو صرف لازم ہوتے ہیں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں وہ کبھی فعلے لازم ہوتے ہیں کبھی فعلے متعددی ہوتے ہیں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو صرف فعل متعددی ہوتے ہیں ترتیب یوں رکھ لیتے ہیں کچھ افعال صرف فعل لازم ہوں گے کچھ افعال صرف فعل متعددی ہوں گے اور کچھ افعال کبھی فعل لازم ہوں گے کبھی فعل متعددی ہوں گے اور کچھ نہ کبھی فعل لازم ہوں گے نہ کبھی فعل متعددی ہوں گے تو یہ چار طرح کے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ فعل لازم ہے یا فعل متعددی ہے تو اس کے لئے ہمیں لغت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں عربوں کا سماع کرنا پڑے گا سننا پڑے گا کس کو فعل لازم استعمال کرتے ہیں کس کو فعل متعدی استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں کرنے پڑے ہیں لیکن آپ گھبرائیں نہیں آپ جیسے جیسے سرف پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ عربی پڑھیں گے آپ کو بہت آسانی پتہ چل جائے گا یہ فعل لازم ہے فعل متعدی میں نے آپ کو بتایا کچھ فعل وہ ہوتے ہیں جو صرف فعل لازم ہوتے ہیں باب قارمہ یکرموں سے جو بھی فعل ہیں وہ صرف فعل لازم ہی ہوگا وہ فعل متعدی نہیں ہوگا اور کچھ فعل متعدی ہوتے ہیں تو یہ میں بتانی ہوں جیسے ناسوہ یہ ہمیشہ فعل متعدی ہے دارابا اور فاتحہ یہ سب کے سب جو چھ سراسی مجرد کے چھ باب ہیں قارمہ یکرموں کو نکال کر یہ سارے کے سارے ہمیشہ فعل متعدی استعمال ہوتے ہیں اچھا اور کچھ باب ایسے ہیں جو کبھی فیلے لازم استعمال ہوتے ہیں کبھی فیلے متعدی مثال کے طور پر یہ دیکھیں حلہ یہ مداعف ہے دیکھیں دو حروف ایک جنس کے آگے نا مداعف یہ کبھی فیلے لازم استعمال ہوگا کبھی فیلے متعدی استعمال ہوگا تو اس کا ہمیں پھر پہچان کیسے چلے گی کہ یہ فیلے لازم ہے یہاں پر یا فیلے متعدی ہے تو دیکھیں حلت تلمیز المسألت حلل یہ دیکھیں یہ حلہ یہاں پر متعدی استعمال ہوا ہے یہاں پر فیلے لازم استعمال ہوا ہے دیکھیں اس کا مفہول آرہا ہے تجمہ کیا ہے شاگرد نے مسئلہ حل کر لیا تو جب حلہ مسئلہ حل کرنے کے معنی میں ہوگا تو وہ فیلے متعدی ہوگا لیکن اگر حلہ یہ ٹھہرنے کے معنی میں ہوگا تو فیلے لازم ہوگا جیسے دیکھیں مسافر مکان میں ٹھہرا تو ایک ہی فیل بعض وقت ایک فیل کے دو معنی ہوتے ہیں تو اگر ایک معنی میں ہے تو وہ فیلے متعدی ہوگا اگر دوسرے معنی میں ہے تو وہ فیلے لازم ہوگا ایسا بھی ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو یہ واضح مثال میں نے آپ کو بتائی ٹھیک ہے تو حلہ جب حل کرنے کے معنی میں ہوگا فیلے متعدی ہوگا جب ٹھہرنے کے معنی ہوگا تو پھر کیا ہوگا فیلے لازم ہوگا ٹھیک ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیل ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ معنی چینج ہوا تو فعل لازم ہو گیا نہیں نہیں اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے لیکن کسی جگہ فعل لازم استعمال ہو رہا ہے کسی جگہ فعل متعددی استعمال ہو رہا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ جاہا یہ جاہا ایسا فعل ہے یہ فعل لازم بھی استعمال ہوتا ہے فعل متعددی بھی استعمال ہوتا ہے جاہا اس کی ماضی میں دیکھیں کیا آئے گا وہ آیا لیکن قرآن پاک میں یہ متعددی بھی استعمال ہوا ہے فَلَمَّا جَعَهُمْ رَسُولُ تو جَعَا کے ساتھ زمیریں لگی ہوئی ہیں یعنی اس کا مفور ڈائریکٹ آیا ہوا ہے تو فیل متعددی یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے پہلے پارے میں تو دیکھو جَعَا کے ساتھ زمیر لگی ہوئی ہے تو ڈائریکٹ لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ فیل متعددی ہے کسی کسی جگہ ہے فیلیں لازم بھی ہے تو برحال یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیں عربی کتابوں کا متعلق کرنے سے ہی پتہ چلے گا اور کتب بینی کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کون سا فعل لازم ہے اور کون سا فعل متعدی برحال جتنی میں نے بحث فعل لازم اور متعدی پر کی ہے اگر آپ نے اتنی یاد رکھ لی تو آپ کافی حد تک فعل لازم اور متعدی کو پہچان سکیں گے آخری تقسیم نفی اور اس بات کے اعتبار سے یہ تو بالکل آسان ہے بھئی فعل نفی اسے کہتے ہیں کہ جس میں کام نہ کرنا نہ ہونا ہو جیسے ماں دارابہ اس نے نہیں مارا اس میں کام نہیں ہو رہا تو یہ فعل نفی ہے یہ تو آسان ہے اس بات اسے کہیں گے کہ جس میں کام ہونا یا کرنا پائے جائے جیسے دارابہ اس نے مارا تو یہ بالکل آسان ہے جس میں کام کرنا ہونا ہو تو وہ فعل اس مصبت ہے اور اگر کام نہ کرنا نہ ہونا پائے جائے تو فیلے منفی ہے ٹھیک ہے